یہ پنکتیاں صدایات رکھنے یوں کیا آئیے ساتھ شروع کچھ اکرسٹانتوں کی معاہدن سے دیکھیں جیسی کرنی ویسا پھل آج نہیں دونس چاہے کل کوئی دور آئے نہیں اس میں پھل ترہ ترہ کا ہے ایک تو اس پرکار کا آج رات آپ نے کوئی گندی چیز کھائی ہو سکتا ہے مدی راتری ہی آپ کو اٹھنا پڑے الٹی کے لیے وومنٹنگ کے لیے دست لگ جائیں یہ اس کرم کا تتکال پھنے یہ تو تھوڑی دیلی لکش ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ایسی چیز بھی کھائی جاتی ہے کی تتکال وہ مٹنگ ہو جاتی ہے کرم کا تتکال پھن آج آپ نے پریقشہ دیش تین مہینے کے بعد اس کا پرینام نکلے گا کرم پھن تین مہینے کے بعد ملنے والا پھل کے اوضیش دیلیو سچنو پرمیشور کے ادھین ہی ہے کب کہاں کتنا کیا پھل دینا ہے سب اس کے ادھین ایک پودا تین ایک مہینے کے بعد کچھ کھانے کو دیتا ہے دوسرا ایک سال کے بعد دیتا ہے تیسرا پودا ہے کچھ پانچ سال کے بعد دیتا ہے شیف کا پودا ہے دس سال کے بعد پھل کھانے کو دیتا ہے یہ تو یہاں کی چیزیں ہوں گئے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی تو ہوں گئے ہیں جس کا پھل اس جنم میں سمبھب نہیں تو پھر اگلا جنم لینا پڑے گا اور یہ سکتے ہیں یہ اس پر دکھائی دیتا ہے ہمیں سو یہی ماتنا پڑے گا کرم صدھانت کے انترگت جیسی کرنی ویسا پھل آج نہیں تو نشجہ کل کل اگلا جنم بھی ہو سکتا ہے اس سے اگلا جنم بھی ہو سکتا ہے پرمیشور سزا نہیں دیتا دیویو سچنا اس کے بدھان میں ارتیہ چار انیائے نہیں ہے پیمات ہمارے لیے بیوستہ کرتا ہے جو کیا ہے اس کے پھل کا بھوکتان اس کا ہو جائتا کہ اس کا کرم کٹے ہیں ایک کرم وہ چھوٹا کے رکھے گا تو اس کا جنم برن کا چکر چھوٹے گا نہیں یہ سکتے ہے دیو سچنا ہم سب اپنے اپنے کرم بھوگ بھوگنے کے لیے پھل بھوگنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں یہ یوں کہی ہے ہم سب اپنے کرموں کا رن اتارنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں جو ہماری سر پر تھا اسے اتارنے کے لیے یہاں آئے ہیں اتر گیا تو یہیں ہی سب تب ختم اور لے لیا تو پھر اگلے جنم کی تیاری ہوگی پتہ ایک سنت محتمہ سمجھاتے ہیں بھائی جو لیا ہوا ہے اسے ہی اتارو سمجھدار بنو اور نہ لو تاکہ یہ جنم برن کا چکر اتنا پیٹ دینے والا چکر ہے یہ یہی ختم ہو جائے آج ایک اچاری ہے اپنے ششوں سے کہتے ہیں اپنے پتروں کو پرسند کرنے کے لیے میرا کوئی حساب تب رہتا ہے اپنے پتروں کو پرسند کرنے کے لیے مجھے ایک بکرے کی بلی دینے ہے جاؤ ایک بکرہ لے آؤ شش گئے جاکہ ایک بکرہ لے آئے کسی چھوٹے موٹے بھی اپنے کی بات نہیں اچاری ہے گرو سمشیہ سروچ پدھ پر عرون ویقتی اس کی قطعہ ہے شش مکنلی آئے ہیں کہا اسے لہلاؤ دھلاؤ ساپ ستھرہ کرو دل کے تیادی لگاؤ گلے میں پھول مالا اور تیار کر کے میرے پاس لے آؤ اسے میں پھر سنگلپ کروں گا تب اس کی بلی دی جائے شش شش بکرے کو تیار کر رہے ہیں ایک منٹ کے لیے بکرہ ہسا ہے ہسنے کے بعد رویا ہے شش انہیں کارن پوچھا گہا آپ نے گروہ کے پاس لے چلو وہیں کارن رتاؤں گا تیار کر کے بکرے کو ہاری تیادی بلا ہوا ہے تیلک بھی لگا ہوا ہے مانو بلی دینے کے لیے تیار گروہ مہراج سے کہا یہ ابھی ہسا تھا پھر رویا ہے اور کہتا تھا کہ میں کارن گروہ مہراج کے سامنے ہی بتاؤں گا بتاؤ بکرے کیوں آپ ہسے تھے اور کیوں روئے تھے گروہ مہراج پچھلے جنب میں میں بھی آپ کی طرح اچاری ہی تھا مجھے بھی ایسی پرکار بکرے کے بلی دینی تھی بکرہ ایسی پرکار تیار کیا ہوا تھا بلی دے دی پانسو بار مجھے اپنے گردن کٹوانی ہے اس کرم کے پھل کے انترگت ایک بار میں نے اس بکرے کی بلی دی تھی پانسو بار بکرہ بن کے تو مجھے اپنی بلی دینی تھی چار سو نننمے باری ہو چکی ہیں یہ پانسو باری ہے اس لئے پرسند ہوں میری بکرے کی یونی ختم ہونے والی ہے رویا اس لئے آپ کا حال بھی یہ ہونے والا ہے گرمہ راج نے یہ بات سنی سن کے من ہی من چنتن منن کیا کہا بکرے ہم تیری بلی نہیں دیں گے تمہیں ماریں گے نہیں گرمہ راج کوئی بات نہیں مجھے تو مرنا ہے آپ نہیں مارو گے کوئی اور مار دے گا پر مجھے آج مرنا ہے نشط ہے یہ آج میری انتن باری ہے انتن دن ہے میرے بکرے کی یونی کا اس کے بعد میری یونی بدل جائے تھی اس ایک کرم کا پھل مجھے پانسو بار بھکتنا پڑا تب اس کا پھل پورا ہا گرمہ راج آپ نے ششوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جاؤ چھوڑ تو اسے پیچھے پیچھے جاؤ رکشہ کرنا اس کے کہ اسے کوئی مارے نہ شش چل پیچھے پیچھے بکرے کو بھوک لگی ہوئی تھی ایک پہاڑی پر چڑھا ہے وہاں پر ترہ ترہ کی چھوٹے پاؤں دے جھاڑیاں لگی ہوئی تھی بکرہ اپنے سبحاو کے انسار جھاڑیوں سے پتے کھانے لگ گیا توڑ رہا ہے مک سے کھاتا جاتا ہے اسی پیچھ جس پہاڑی پر وہ کھڑا ہو کے تو پتے کھا رہا ہے اسی پہاڑی کے اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور گردن پر پڑا اور گردن کٹ گئی بلکل ویسے ہی کٹی جیسے چھوٹی سے کٹی جاتی ہے کرم سدھانت دے جیسے کتنا بلوان ہے اور کتنا سکتے ہیں